آپ کو دودھ کے اوپر جھاگ بھی ملے گی دودھ گھاڑا بھی ملے گا اور دودھ پوری مقدار میں بھی ملے گا سخت سردی کی وجہ سے اگر دودھ دینے والا جانور کمزور ہو رہا ہے یا اس کا دودھ کم ہو رہا ہے یا دودھ کے اوپر جھاگ نہیں آرہی دودھ پتلا ہو رہا ہے تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے یہ نسخہ آپ کے پیش خدمت ہے نسخہ استعمال کیجئے گا اور کمنٹس میں اس کے جو نتائج ہیں ان کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے ابھی تک ڈیری کیٹل نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور فیس بک پہ ہمارے پیج ڈیری کیٹل نالج کو لائک کر دیجئے اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جمعان یا جمعان مختلف زبانوں میں سرائیکی پشتو پنجابی اور سندھی میں اس کا تقریباً ایک ہی نام ہے جس کو جمعان کے نام سے یا جمعان کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اعلی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ دسمبر جنوری اور فروری کے جو سخت سردی کے دن ہوتے ہیں اس میں اکثر فارمر بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ جانور کے دودھ کے اوپر جھاگ نہیں آرہی جانور کا دودھ پتلا ہو رہا ہے دودھ کم ہو رہا ہے سردی کی وجہ سے جانور دودھ اگر پورا دے بھی رہا ہے تو جانور کی اپنی ہڈیاں نکر رہی ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ نے جمعان کا استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو سو گرام جمعان اور ایک پاو گڑ ایک جانور کے لیے یہ آپ نے دو کلو پانی میں یا ڈیڑھ کلو پانی میں ڈال کے چولے پر رکھ دینا ہے بیس سے پچیس منٹ ہلکی آگ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ جو جمعان ہے وہ پسا ہوا ہونا چاہیے گرائنڈ کیا ہوا ہونا چاہیے اور جب یہ بیس سے پچیس منٹ ہلکی آگ پر پکے گا تو وہ پانی کے اندر اس کا صحیح طرح سے ارک نکلے گا اور گڑ بھی اس کے اندر حل ہو جائے گا پھر یہ گڑ ملا پانی جس کے اندر جمعان بھی ہو یہ آپ چوکر کے اندر مکس کر کے بوسے کے اوپر اگر آپ پھینک دیں یا ویسے ہی بوسے کے اندر مکس کر دیں تو اگر جانور اس کو کھا سکتا ہے اس کی خوشبو کو پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ آپ اس کے اندر آدھا کلو چوکر مکس کر کے جانوروں کے جو ونڈا آپ کرتے ہیں جو بوسہ اس میں ڈالتے ہیں اس کے اوپر آپ مکس کر دیں سبس چارے پر یہ ہرگز مکس نہ کریں بوسے کے اندر یہ مکس کر کے جانور کے آگے ڈال دیں اور اگر صرف چوکر کے اندر مکس کر کے ڈال دیں تو بہت اچھا رہے گا اس سے جانور اپنی صحت بھی بڑھائے گا آپ کو لگتار ایک مینہ استعمال کرنے کے بعد اس کے نتائج خاطرخواہ نظر آنے لگیں گے جانور کی صحت جانور کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ کور ہو جائیں گی جانور کے اوپر اچھا خاصا گوشت چڑے گا اور جانور دودھ بھی موٹا دے گا جاگ بھی دودھ پر پوری آئے گی اور دودھ زیادہ بھی دے گا اور ونڈے کے ساتھ یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا تقریباً پچاس سے ستر اسی رپے کا روز کا خرچہ جمعہ کا ہو جائے گا اور گڑ کو ملا کے کوئی یہی کہہ لیں کہ سو ایک رپے آپ کا روز لگے گا لیکن یہ آپ کا روز کا سو رپے نکارہ نہیں جائے گا اس سے جانور ٹائم پہ ہیٹ میں بھی آئے گا اور جانور پہ سردی کے اثرات بھی نہیں ہوں گے تو آپ کو دودھ کے اوپر جاگ بھی ملے گی دودھ گھڑا بھی ملے گا اور دودھ پوری مقدار میں بھی ملے گا دوستو یہ دن میں صرف ایک ٹائم ہی آپ استعمال کریں اور جو اس سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں ان کا آپ نے کمٹس باگ میں ہمارے دوستو یہ نسخہ دن میں صرف ایک ہی دفعہ شام کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے شدید سردی کے دنوں میں پندرہ نومبر سے لے کر پندرہ فروری تک آپ نے لگتار استعمال کرنا ہے اس سے جانور کی مدافعت بھی بڑے گی اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور دودھ کی پیداوار میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا اور جو چھوٹے بچڑے ہوتے ہیں بچڑیاں یا کٹے کٹیاں ہوتے ہیں یا بکریوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اگر آپ یہ جماع والا یہ پانی ایک گلاس یا ادھا گلاس اتنی سی مقدار میں چوکر میں مکس کر کے ان کو کھلا دیں یا کسی طرح سے ان کو پلا دیں تو ان کی صحت بھی آپ کو دو تین مہینوں میں کئی گناہ زیادہ نظر آئے گی دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ ویڈیو دیکھتے ضرور ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں لیکن آپ شیئر نہیں کرتے تو آپ سے التماس ہے کہ فیس بک اور ویڈیو کے تمام گروپوں میں اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا اس سے اگر کسی غریب فارمر کا بھلا ہوتا ہے اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اس دعا کا کچھ حصہ مجھے اور کچھ آپ کو سواب کی نیت میں ضرور ملے گا تو اپنا اور اپنے پیارے سے جانوروں کا بہت سا خیار رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اور ڈیری کیٹل نالج کو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ